بخاری مسلم میں حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمنی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں یہ نمازِ غوثیہ کون سی نماز ہے اسے صلاحة الاسرار بھی کہتے ہیں قرآن و حدیث میں اس کا وجود کہاں ہے قرآن و حدیث میں دور دور تک اس کا وجود کہیں بھی نہیں ہے یہ بزرگوں سے پوچھ پوچھ کے چیزیں لکھی گئی ہیں اور بزرگوں کے ماننے والوں نے آگے ٹرانسفر کی ہیں اس کے نام سے اندازہ لگا لیں یعنی نمازِ غوثیہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 571 ہجری یہ ان کی طرف منصوب ایک نماز ہے کہتے ہیں تصوف کے اندر غوث ہوتے ہیں قطب ہوتے ہیں عبدال ہوتے ہیں تو وہ شیخ عبدالقادر جلانی کے بارے میں ان کا عقید ہے کہ یہ غوث ہیں تو ان کی طرف ایک منصوب نماز ہے اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ نماز ان نے تعلیم کی ہو ان کے ماننے والوں نے ان کی طرف ایک نماز منصوب کر دی جس طرح کرسچنز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کئی ایک چیزیں منصوب کر دی ہوئی ہیں تو جس نماز کا نام ہی نمازِ غوثیہ ہو یعنی نبی الاسلام کے ساڑھے پانچ سو سال بعد ایک شخص آتا ہے اور اس کے نام کے ساتھ نماز منصوب ہے تو میرے بھئی قرآن و سنت میں اس کا وجود کہاں سے ہوگا اس کی پیدایت سے بھی پانچ سو سال پہلے قرآن و سنت کنکلوڈ ہو کہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لئے مکمل کر دیا اپنی نعمت تم پر تمام کی اور اسلام کو ایزے ریلیجن تمہارے لئے پسند کیا وہ تو کنکلوڈ ہو چکا ہوا تھا تو ظاہر ہے کہ نمازِ صدیقیہ نمازِ فاروقیہ نمازِ عثمانیہ نمازِ علویہ بھی کوئی نہیں ہے تو اور یہ نمازِ محمدیہ بھی جو ہم بولتے ہیں نا وہ نمازِ حنفی کے اگینس بول رہے ہوتے ہیں یہ ذہن میں رکھے گا ورنہ جو نماز ہے وہ تو صرف صلاح ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اس لئے کرتے ہیں جب آپ نے اپنے بزرگوں کی طرف نسبت کی تو ہم نے کہا کہ اگر نسبت کرنی ہے نبیل اسلام کی طرف کریں اور ہم جو ہنفی شعفی مالکی ہنبلی جعفری کے مقابلے پر اپنے آپ کو محمدی بھی کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم محمدی ہیں ہم تو مسلم ہیں قرآن میں آیا ابراہیم علیہ السلام نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے اگر ہم محمدی ہوتے نا تو قرآن میں ہمارا نام محمدی آیا ہوتا یہ تو کافروں کی سازش ہوئی گوروں نے سب سے پہلے ہمارے لئے محمدن کا لفظ استعمال کیا انگلیش میں محمدن یہ محمدی ہیں یہ پروجیٹ کرنے کے لیے کہ ماذا اللہ محمد کو نیا دین لے کے آئے ہیں ہمارا تو اداوہ ہی نہیں ہے ہم تو سیدنا عادم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کے نبی الاسلام تک تمام پیغمبروں کو اسلام کے پیغمبر سمجھتے ہیں ہم نبی الاسلام کو اسلام کا دائی نہیں سمجھتے اسلام کا ایک پیغمبر سمجھتے ہیں جس طرح باقی پیغمبر ہے ہاں آپ علیہ السلام کے اوپر سلسلے نبوعت مکمل ہوا ہے تو نبیل اسلام اسلام کے دائی ہیں تو ہم آپ کے ساتھ وہ محمدی نسبت اس لیے کرتے ہیں کہ جب یہ بزرگ بابوں کی نسبتیں لگاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم پھر محمدی ہیں ورنہ یہ لفظ انگریزوں نے ہمیں دیا یا پھر آل امیہ صحابہ اکرام کو محمدی کہتی تھی یعنی صحابہ اکرام کو اس لیے کہ وہ نبیل اسلام کے صحبت یافتہ تھے چھیڑنے کے لیے امین ابودعوت کی ایک حدیث ڈالی ہے انہیں ایک صحابی آئے تو ابن زیاد نے کہا کہ اس گینڈے محمدی نو بیکھو نعوذ باللہ اس ٹھگنے محمدی کو دیکھو تو وہ پھر صحابی آگے سے کہتے ہیں کہ ہمیں زندگی نے یہ دن بھی دکھانا تھا کہ محمدی ہونا ہمارے لیے عیب کا باعث تھا نعوذ باللہ تو میں نے کربلا والی رسائچ پیپر میں یہ لیے حدیث بھی آئیڈ کی ہوئی ہے ابودعوت کی تو آل امیہ جو ہے نبی علیہ السلام کے اصحاب کی بحرمتی کرتے ہوئے ان کو محمدی کہا کرتی تھی بعد میں گوروں نے ہمیں ہمارے دین کو صرف نبی علیہ السلام کی ذات تک منصوب کرنے کے لیے محمدی ورڈ استعمال کرنا شروع کیا تو ہماری نماز تو نماز محمدی نہیں ہے اس کتاب کو ہم نے کبھی کتاب محمدی کا ہے کتاب اللہ کہتے ہیں اگرچہ نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے ہم تک پہنچی ہے آپ کے مبارک سینے کے اوپر نازل ہوئی ہے تو نماز غوثیہ کا تو پھر کوئی وجود ہی نہیں ہے ٹھیک ہے جو بندہ ہی پانچ سو سال بادار ہے اس کے ساتھ چیزیں منصوب کی ہیں یہ وہی کتاب ہے بہجت الاسرار ایک کتاب ہے تو اسی میں وہ شیعہ عبدالکال جنانی کا وہ واقعہ بھی لکھا ہوا ہے وہ لوٹا موو کرنے والا جو ہمارا پیچھلے دنوں کلپ بھی چڑھا ہوا ہے تو اتنے مذہب کا خیز ہیں کہ پھر ہم اس طرف چل پڑیں گے اور کافی ایک عجیب و غریب واقعات لکھے میں یہ وہی کتاب ہے اسی سے یہ صلاة الاسرار بڑی یعنی رازوں والی نماز صلاة الغوثیہ بھی کہتے ہیں یہ شاہ عبدالک مدد سے دیلوی صاحب بھی یہ نماز بیان کرتے رہے ہیں میں اس نماز کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں صرف چونکہ آپ لوگوں نے پوچھ ریا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ یہ نماز نہیں ہے یہ تو شیطنت ہے یہ نماز غوثیہ نہیں ہے یہ نماز شیطانیہ ہے یعنی شیطان نے ان کو تعلیم کی ہے کہ جس میں آپ غیر اللہ کو دخل دے دیتے ہیں یہ ہمارا جو سچ پیپر ہے نا دعا صرف اللہ ہی سے سچ پیپر نمبر تھری جس میں میں نے عقید توحید کے حوالے سے جتنے بسپسے دیے جاتے ہیں نا ان کا رد کیا ہے جتنے انہوں نے لیم ایکسکیوزز دیے ان کا رد کیا اس سچ پیپر کا میں نے بقاعدہ پھر ایک لیکچر میں ریکارڈ کروایا دعا صرف اللہ ہی سے مسئلہ نمبر تھری اسی کی ایکسٹینشن مسئلہ نمبر فارٹی تھری اس میں نماز غوثیہ کا سنت طریقہ لکھا ہوا ہے کہتے ہیں نا گیارویں شریف دینے کا سنت طریقہ گیارویں شریف خود ہی بچاری بار ہے سنت سے تو طریقہ کہاں سے سنت ہونا ہے ٹھیک ہے نا وہ پھر لکھا ہوتا ہے مزارات پہ حاضری کا سنت طریقہ مزار تو ہوتے نہیں تھے نمیل اسلام کے ہمارے زمانے میں قبریں تھی یہ بھی ہے جناب نماز غوثیہ کا سنت طریقہ سنجے کی بانویں سنتیں اور عداب وہ بانویں سنتیں کس کو آتی ہیں وہ عداب ہی ہوتے ہیں سارے جو انہوں نے خود بنائے ہوئے ہوتے ہیں تو قبر کرنے کے لیے سنتیں اور عداب لکھ دیتے ہیں اور وہ سنجے کے طریقے کے اوپر بھی رمضان کی آلت میں آپ نے کیسے سنجا کرنا ہے وہ یوٹیوب کے اوپر ویڈیو بولی بالی عوام کی لیبل ہیں اور ان کا لوگ مزار اڑاتے ہیں مزار نہ اڑائے کریں یہ ان کے بزرگوں نے ان کے ساتھ آت کی ہے یعنی یہ جو کچھ بیان کریں وہ فقہ نفی کی کتابوں میں لکھا ہے اب یہ لادہ بات ہے کہ ہمارے بزرگوں کو یہ ہی نہیں تھا پتا کہ انڈر گریوٹی چیزیں نیچے آتی ہیں یا اوپر آتی ہیں وہ شاید نیوٹن نے ان کو بتایا تو پتا چلا ہے ادربائز پہلے نیوٹن نے تو خیر وہ لا آئی دیا ہے ادربائز پہلے بھی لوگوں کو پتا تھا کہ چیزیں بلندی سے نیچے کی طرف ہی آتی ہیں تو وہ انہوں نے کیا کچھ لکھا میں تو نہیں کر سکتا میں متحمل نہیں ہوں نماز غوثیہ کا سنت طریقہ انورٹڈ کا آماز میں سنیں اس کے پیج نمبر فور پہ میں نے نکل کیا ہے یہ فضان سنت میں میں لکھا ہوا ہے الیاس قادری صاحب نے اور بارے شریعت میں آمز عبریلوی صاحب کے جو خلیفہ خاص ہیں مفتی امجد علی صاحب بارے شریعت فقہ نفیق کی انسیکلو پیڈی ہے اس میں نماز غوثیہ کا طریقہ نفلی نمازوں میں لکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں جسنا صلات الحاجات صلات التصبیح یہ سنت نمازیں ہیں تحجد کی نماز اشراع کی نماز چاش کی نماز اس میں انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھی ہے بزرگوں کی نماز بھی اور اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے دیکھتے ہیں کہ حاجت پوری ہونے کے لیے صلات اور اسرار بھی نہائیت ہی محصر ہے اسے نماز غوثیہ بھی کہتے ہیں یہ وہ ڈاٹر اسرار والے اسرار ہے ایک اسرار سین کے ساتھ ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے راز کی بات اور ایک سواد کے ساتھ اسرار ہوتا ہے جو اردو میں ہم کہتے ہیں کہ اس نے بڑا اسرار کیا یعنی زور لگایا میرے اوپر یعنی مجھے مجبور کیا سواد والا اسرار ہوتا ہے مجبور کرنا کسی کو سین والا اسرار یہ آپ کو اردو بھی ساتھ سکھا رہے ہیں نا کہ بعد از نماز مغرب سنت پڑھ کر دو رکت نفل پڑے اور بہتر یہ ہے کہ الحمد کے بعد ہر رکت میں گیارہ بار کل شریف پڑے کیونکہ اس تو بات شرک بہت وڑا کرنا ہے پہلے بڑی بڑی توعید دا ہے ایک سٹوریج کار لگے زیادہ سی توعید کٹھی کر لے انورٹڈ کاما میں گیارہ بار قل ہو اللہ احد پڑے سلام کے بعد اللہ کی حمد اور سنا کرے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گیارہ بار درود و سلام ارض کرے پھر عراق کی جانب گیارہ قدم چلے یعنی پہلے قبلہ تھا خانہ کعبہ شریف اب تھوڑا سا رائٹ پہ ہو جائے تو عراق کی طرف گیارہ قدم چلنے کام زیادہ نہیں اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ نمازِ غوثیہ پڑھنے کے لیے آپ کو یہ چیک کرنا پڑے گا کہ آپ نے یہ گیارمی بارمی صاحب میں جا کے پڑھنی ہے پہلی صاحب میں تو پڑھ نہیں سکتے کیونکہ آپ پھر عراق کی جانب تو قدم نہیں کر سکتے کیونکہ عراق جو ہے وہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سے کوئی نائٹی ڈگری پہ تو نہیں ہے خانہ کعبہ شریف کے خانہ کعبہ شریف یوں ہے تو تھوڑا سا رائٹ کی طرف ٹیلٹ کریں تو عراق آ جاتا ہے ہاں اتنے ہی آلموس تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو گیارہ قدم چلنے ہیں تو سامنے کمز کو آٹھ دس صفحے تو چاہیے چھوٹے چھوٹے قدم بھی اگر چلائیں تو آپ کو یہ نہیں اس پہ بیسے اس کو انہوں کا طریقہ لکھنا چاہیے کہ مسجد کی بارمی صاف میں ادا کریں یہ بھی ہونا چاہیے دیکھو سیتے پڑھ لکھے بندے آنا تو سیتے اور چیزیں بھی دیکھاں گے نا ایک بنا نیتکار بیٹھے جیسے اسلام پہ رہے گئے اوہ گیارہ قدم کیلے چلا پھر انہوں پیچھے جا کے نہیں تو اس میں میرے حال ہے ہم بزرگوں کے ماننے والوں کو مشورہ کریں گے کہ یہ غوثیہ نماز غوثیہ کے طریقہ آپ کے بزرگوں سے تھوڑا سا اس میں کمزوری رہ گئے اس کی نماز غوثیہ کی سنتیں اور عداب میں ایک عدب اور ایڈ کر لیں کہ مسجد ایسی مسجد میں جائیں جس کی کم از کم گیارہ بارہ صفحے ہو اس کی آخری صفح میں پھر سترہ بھی سامنے رکھنا پڑے گا کیونکہ کوئی سامنے سے گزر نہ جائے سترہ سامنے رکھیں یا کسی ستون کے پیچھے آپ پڑھیں ہاں سین میں پڑھ لیں پھر عراق کی جانب گیارہ قدم چلیں اور ہر قدم پر پڑھیں ناؤتو باللہ اب پڑھنا کیا آپ یعنی یہ شرکی الفاظ دیکھیں شیخ عبدالقادر جنانی قیامل دن ان کے دشمن بن جائیں گے وہ صورت العقاب کے شروع میں آتا ہے نا کہ جن ہستیوں کو پکار رہے ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ ان کو پکارا جا رہا ہے اور قیامل دن یہ ہستی ہے ان کی دشمن بن جائیں گی اور وہ اللہ کو کہیں گی کہ اللہ انہوں نے ہمیں پکارا ہے ہمارا کوئی قصور نہیں ہے اور وہ ان سے اعلان برات کر دے گی یہ ساری آیات میں نے مسئلہ نمبر 121 میں کور کی نہیں ہے کہ بزرگ خود ہی دشمن بن جائیں گے بزرگوں کے ماننے والوں کے جسنا آج ہم بزرگوں کے ماننے والوں کے دشمن ہیں نا تو قیامل دن بزرگ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ کہیں گے بلکل ہم بھی ان کے دشمن ہیں تو بزرگوں کے طریقے پہ تو ہم ہوئے نا صرف بلکل صرف کیونکہ بزرگوں نے بعض دشمنوں نے ہم دنیا میں بتا رہے ہیں دشمنی کر کے کہ بھی اللہ کے مندوں بچ جاؤ سورہ اخقاف کی آیت نمبر 5 اور 6 میں نے اس کے ساتھ ایڈ بھی کیا ہے نمازِ غوثیہ کے فورم آدھ میں نے اپنا عقیدہ بھی اس میں بتا دی ہے وہ کہتے ہیں گیارہ قدم چلے اور ہر قدم پر کہے یا غوث السقلین اے جنوں اور انسانوں کے فریاد رس و یا کریم اب تورفین اور اے ماں اور باپ دونوں کی طرف سے آلی شان والے یعنی حسن و حسینی تھے نا حضرت شیفت غازرانی اغثنی میری مدد کیجئے میری فریاد رسی کیجئے ومددنی اور میری مدد فرمائیے فی قضاء حاجتی اس حاجت کے پورا ہونے میں یا قاضی الحاجات اے حاجتوں کے پورا کرنے والے لعنت اللہ عن القاذبین ولا حول ولا قوت الا باللہ علیہ العظیم یہ سر یہ جو سلسلہ نقشبندیہ کے اندر جو ختم پڑے جاتے ہیں نا اور سلسلہ قادریہ کے اندر جو ختم پڑے جاتے ہیں ان میں وہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں وہ یا قاضی الحاجات ان کو اس سمجھ نہیں ہوتی ایک جگہ اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں دوسری جگہ وہی الفاظ شیف دکاز جنانی کے لیے جو فوت ہو کے جا چکے ہیں ان کو پتا بھی نہیں تو کہتے ہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں تو وہ آپ کی مدد کو پہنچیں گے اور اس طرح کی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں اس پہ میں نے آیت نقل کی تھی وہ سورہ الاحقاب کے آیت نمبر پانچ اور چھے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو پکارے مَلَّا يَسْتَجِبُ لَهُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ جو قیامت تک اس کی بات نہیں سن سکتی وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ بلکہ وہ تو ان کے پکارنے سے خود ہی غافل ہیں وَإِذَا حُشِّرَمْ نَاسِ اور جب قیامت تک لے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا قَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءُ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ تو وہ خود ہستی ہیں ان کی دشمن بن جائیں گی اور وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گی یعنی اتنا ڈر جائیں گے یہ اللہ سانو نہیں پکار ہے پتہ نہیں کہ وہ پکار دے رہے ہیں سر اللہ کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے تو اللہ کے علاوہ کسی کو آپ غائب میں مدد کے لئے دعا کے طور پر نہیں پکار سکتے یہ سچ بے پر پورا پڑھیں ہمیں نبی الاسلام نے تعلیم جو کیا یہ تو تھی نوازیں غوصیہ اب آپ وظیفہ محمدیہ سن لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظالمین اور یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث اور حسب اللہ نعم الوکیل یہ تین وظائف ہیں جو نبی الاسلام نے تعلیم فرمایا آیتِ کریمہ یہ قرآن میں بھی آیا اور یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث یہ جامعہ ترمزی میں بھی ہے المستدرگ للحاکم میں بھی ہے حسب اللہ نعم الوکیل یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے سورہ عالمران میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں میرا یوٹیوب پر ایک کلپ ہے مور دین ون ملین لوگ دیکھ چکے ہیں مصیبت اور پرشانی سے بچنے کے تین سنت وظائف وہ یہی میں نے وظائف بتائیں باقی جسے شوق ہے تو وہ دیکھیں اور نمازِ غوثیہ جن لوگوں نے پڑھی بھی ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے وہ توبہ کرے قرآن سے پہلے اور اللہ کی طرف حجو لائیں شیخ عبدالجنانی نے کہیں یہ تعلیم نہیں فرمایا بزرگوں نے لکھی ہیں بزرگ اپنے عمال کے خود جواب دیں ہیں ہمارا کوئی بزرگوں کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے ہم اسی لئے کہتے ہیں جس طرح اتنے خداوں کی جگہ ایک خدا کو مالنے تو زندگی سکون میں آجائے گی اسی طریقے سے سارے بزرگوں سے اعلانِ برات کر کے ایک بزرگ امامِ عاظم سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رہبر مان لیں تو ساری مصیبتوں سے جان چھوٹ سیں اگر آپ نے اب نمازِ محمدی سیکھنی ہے تو اس پر سچ پیپر نمبر ایٹ ہے میرا اور مسئلہ سیونٹی اے اور بی دیکھ لیں نبی علیہ السلام نے جو نماز سے کھائی ہے اس میں تو اللہ ہی اللہ ہے آپ دیکھ لیں نماز میں کوئی شرک نہیں ہے کہ سارے نارے نورے نماز کے باہر ہیں نماز میں اول تاخر اللہ ہی کی طرف متوجہ ہے نماز توحید سراپا توحید ٹھیک ہوگی جزاکم اللہ خیر